رمضان کا مہنہ بھی بہت قریب ہے تو اس میں لوگ زکاة بھی دیتے ہیں تو جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو آپ کی کرکٹ سے جو آمدنی ہوتی تھی اس پر آپ کی والدہ جو ہیں وہ زکاة دیا کرتی تھی پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ نے پیسے انویسٹ کر دیئے سٹاک مارکیٹ میں اور اس میں کریش ہو گیا ایٹی سیون کی بات ہے شاید تو آپ کو نقصان ہو گیا اس سے پھر آپ کی ایک سپیرچول ٹرانسفرمیشن شروع ہوئی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتائیں کہ یہ جو ہم اپنی آمدنی پر زکاة دیتے ہیں یہ کتنی ضروری ہوتی ہے اور آپ نے پھر جب یہ دینا شروع کیا تو پھر آپ کو کیا کیا ملا یہ حمد آپ نے ایک بات کی میں سب کے سامنے آپ کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی دیکھیں ایک کرکٹر تھا کرکٹر تھا جو کامیابی ہوتی تھی کامپٹیشن میں سیکنڈ آنے کی کوئی پرائز نہیں ملتے تھے تو وہ ایک یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو یعنی ایک کلر انسٹنکٹ ہو اگر آپ میں نہ ہو تو آپ کامیابی نہیں ہو سکتے سپورٹس میں تو اس پہ بدقسمتی سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی انسان کے اندر وہ رحم ختم ہو جاتا ہے مثلا اگر آپ کے مخالف کے لیے آپ کو رحم ہو جائے تو آپ جیتی نہیں سکتے تو یہ میرے میں کبھی بھی رہی تھا تو میری والدہ تو دیا کرتی تھی جو بھی پیسے آتے تھے زکاة جب وہ نائنٹین ایٹی فائیب میں جب وہ فورت ہوئی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں چلے انٹرسٹ نہیں لیتا لیکن میں سٹاک میں ڈال دیتا ہوں پیسے سٹاک مارکٹ میں ایٹی سیون میں کریش ہو گیا پیسے میرے اس میں چلے گئے لیکن وہ ساتھ ساتھ پھر ایک میرے میں تبدیلی بھی آئی ایک یہاں بشیر صوفی تھے انہوں نے بڑے عظیم آدمی تھے جو میرا انہوں نے راستہ بدلا تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہسپلی بھی بنانا شروع ہو گیا تو میں صرف ایک چیز کہتا ہوں پپلک جو بھی لوگوں کو میں اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور کئی لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور وہ ان کی نیت کیونکہ اللہ نیت جانتا ہے تو وہ ایک اور intention سے دیتے ہیں دکھاوے کے لئے دیتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کسی آپ دیتے ہیں لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کبھی بھی انسان جو خسارے میں نہیں رہتا اور ہمیشہ آپ کو اللہ اور اتنی اور طریقے سے آپ کو دل میں سکونن دیتا ہے اور چیزیں دیتا ہے تو میں زندگی میں جب میں ہاسپیڑوں کے لیے پیسے کٹھ کرنے کے لیے دنیا میں نکلا تو میں بڑے مختلف قسم کے انسانوں کو ملا وہ لوگ جن سے میرا کرکٹ کے دور میں کوئی ان سے رابطہ نہیں تھا یا میٹنگ نہیں تھی وہ وہ لوگ تھے جو پیسے زیادہ بھی نہیں تھے بینک بائلنس میں زیادہ بھی پیسے نہیں تھے لیکن بڑے مطمئن لوگ تھے سکون میں تھے وہ لوگ تو اصل میں جو امیری ہے میرا ایک نٹشل میں یہ ہے کہ امیری جو ہوتی ہے وہ انسان کے بینک بائلنس اور آپ کی امیری میں کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک اندر آتی ہے ایک انسان کے اندر سے چیز دکلتی ہے جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی میں اللہ خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ تب آتی ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کی ختمت کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہیں ابھی انمر محمود صاحب اثر محمود صاحب اثر محمود صاحب اسلام علیکم جی سلام علیکم جی جی کیا کہیں گے ویلکم ٹوز شو میں ڈاکٹر ایسرم ربی بولیمان وائٹ چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کے انپلوئیز درستے ہم نے سیون ملین روپیز جمع کی ہیں پرائم مینسٹرز کرونا ریلیف پانٹ کی گئے ماشاءاللہ جی بہت شکریہ سیون ملین روپیز کی طرف سے آئے گی جی سیون ملین روپیز بہت شکریہ وہ اوبرسیز پاکستانیس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ ایس ایم ایس سے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ فنڈ لکھ کر میسج کریں ڈبل سکس ڈبل سیون پر تو بیس روپے فری ایس ایم ایس جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو آپ ایزی پیسہ سے بھی جیس کیش کے طرح بھی آپ اس فنڈ میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں